بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس پور کے اسلامیات کی بک پر ہے اور یہ ہے جی ہماری افاکسن سیریز کی بک تو بچوں آج میں آپ کے ساتھ سبق نمبر دو عداب مجلس یعنی مجلس کے کون کو اس سے عداب ہیں کیا کیا چیزوں کو اوائیڈ کرنا چاہیے مجلس میں بیٹھ کر اس سے متعلقی سبق ہے اس کو ہم ریٹ کریں گے آپ نے میری ویڈیو کورنٹ تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا پیج نمبر سکسٹی ایٹ کو اوپن کر لیں تاکہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس سبق کو ریڈ آؤٹ کر سکیں مل چل کر رہنا انسانوں کی فطرت ہے لوگ مختلف موقعوں پر اکھٹے ہوتے ہیں اور مل بیٹھ کر آپس میں بات چیت کرتے ہیں یا کسی دوسرے کی گفتگو اور تقریر سنتے ہیں کچھ لوگوں کے ایک جگہ کھٹے ہو کر بیٹھنے کو مجلس کہتے ہیں مجلس کی جمع مجالس ہیں مجالس کی مختلف صورتیں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجالس قرآن و حدیث کے درس کی مجالس خوشی اور غم کے موقعوں کی مجالس تعلیم و تربیت کے حصول کے لئے منعقد کی گئی مجالس اس کے علاوہ کسی اہم موضوع کو زیر بحث لانے اور لوگوں سے مشورہ کرنے کے لئے بھی مجالس منعقد کی جاتی ہیں عداب مجلس دین اسلام ہمیں تہذیب اور شائستگی کی تعلیم دیتا ہے اور بت تہذیبی سے مانا کرتا ہے اسلام چاہتا ہے کہ ہم جب ہم کسی مجلس میں جمع ہوں تو چند اصولوں کا خیال رکھیں تاکہ ہماری مجلس ہمارے لئے محبت اور سکون کا باعث بنے انہی اصولوں کو عداب مجلس کہا جاتا ہے اسی لئے قرآن مجید میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنے مجلسوں کو باوقار اور پرسکون بنائیں نیکسٹ پیج پیج نمبر 69 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشیدگی پیدا کرو تو جگہ کشیدہ کر دیا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں کشیدگی بخشے گا اس آیت کا مطلب ہے کہ مجلس میں پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بعد میں آنے والوں کے لئے جگہ بنانی چاہیے خود کرزی اور تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کا خیال رکھے لہذا جب بھی کسی مجلس یا محل میں شریک ہوں تو حاضرین کو سلام ضرور کریں مجلس میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں اور لوگوں کے سروں پر سے پھلان کر آگے نہ جائیں کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے بلکہ تم لوگ خود دوسروں کے لئے جگہ کشیدہ کرو مجلس میں دو آدمیوں کے درمیان ان میں نہ بیٹھیں کہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھے نیکس پیج پیج نمبر سیونٹی اگر کسی مجلس میں صرف مخصوص لوگوں کو بلایا گیا ہو تو بلا اجازت اس میں شریک نہ ہو مجلس میں بیٹھے ہوئے اگر خانسی چھینک یا جمعی آ جائے تو فوراں موں پر کپڑا یا الٹا ہاتھ رکھیں اگر شرکہ میں سے کوئی بات کر رہا ہو تو خموشی سے سنیں مجلس میں موجود لوگوں کا مزاق اڑائیں مجود لوگوں کا مزاق اڑائیں اور نہ کسی کو تکلیف پہنچائیں ایسی مجالس میں شریک شرکت نہ کریں جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہو مثلا ناجگانے اور فہاشی وغیرہ کی مجالس انسان جس مجلس میں شریک ہوتا ہے اس کا اثر بھی قبول کرتا ہے اچھے لوگوں کی مجلس میں آدمی اچھی باتیں سنتا اور سیکھتا ہے اس کے خیالات اور عامال میں مصبت شرمہ ہوتی ہے شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھی مجلس یا محفل تجھے نیک بنا دے گی اور بری محفل یا مجلس تجھے برا بنا دے گی اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ایسی مجالس میں شریک ہوں جو نیکی پر آمادہ کریں اور اچھائی و اچھی باتوں پر کی تعلیم دیں یاد رکھنے کی بات مجالس کے اختتام پر یہ دعا پڑھیں ترجمہ اے اللہ تعالیٰ پاک ہے تو اپنی تعریفوں کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کوئی معبود نہیں میں تجھ سے معافی مانگتا ہے مانگتی ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا یا کرتی ہوں تو بچوں یہ کی میری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے سبق نمبر دو عداب مجلس کی ریڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آئی ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملوں گی نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ